موسیقی السلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ شاناز میں ساتھ پہنچود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھ صاحب روز کی طرح ہم آپ کو آج پھر جواب دے بنائیں گے اچھا معاملات بہت سے ہیں بکھرے پڑے ہیں سمیٹنے کے لیے ہم آپ کو زحمت دیں گے کیا آپ تیار ہیں خبردار ہوشیار اچھا دو چار بڑی بڑی خبریں بڑی خبریں ہیں ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ تو بدستور بکھرا پڑا ہے کیونکہ بانی سے ملاقات کسی کی ہونی پاری کلیریٹی آ نہیں رہی تو آپ نے اس پر پیشن گوئی ہیں تو کر دی ہیں لیکن آج عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس میں دھماکے دار باتیں تھیں کچھ کچھ الزامات تھے جن کی تصدیق بہت ضروری ہے لیکن اگر ایک سیکیٹری جنرل اور ایک اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کہ پریس کانفرنس میں اس نوعیت کے الزامات لگا رہا ہے سخت تو پھر ظاہر ہے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے لیے وہ کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں پھر کرکٹ کا معاملہ چیمپینز ٹروفی کا معاملہ جیسے گلے کی ہڈی سر کا درد اور جان کا وبال بنا ہے جتنے کرکٹ شائکین ہیں وہ تو زبزب میں ہیں کہ بنے گا کیا اور صرف پاکستانی انڈیا میں بھی اس وقت بڑی کیریوسٹی ہے کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور آئی سی سی جس نے فیصلہ کرنا ہے پندرہ منٹ آج میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کل تک کر دیا ملتوی پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ نے کل ایک پریڈکشن کی اس کو کچھ لوگ بائے نہیں کر رہے اور کچھ اس میں بس طرف کچھ لوگ بہت سے لوگ نہیں بائے کریں لیکن اس میں دو مختلف آرہ آ رہے ہیں کہیں آپ نے کرنٹ دوڑا دیا اور کہیں تشویش دوڑا دیا لیکن اس میں جو وزن آ رہا ہے وہ فیصل وابڈا صاحب کا ایک ٹلٹ بانی کی طرف کے جان کو خطرہ بانی کیلئے فیصل وابڈا صاحب کھڑے ہو جائیں گے یہ ان کا کہنا ہے پھر دوسری طرف آصفہ بھٹو صاحبہ کا بھی کچھ کنسرن آپ بتائیں ان میں سے سب سے پہلے آپ کس پر بات کرنا پسند کریں گے دیکھئے سارے بڑے اہم ایشیوز ہیں اور سب پہ کچھ مجھے کہنا ہے ظاہر ہے پروگرام بھی چلانا ہے مگر کافی عرصے سے کرکٹ پہ بات نہیں ہوئی اور آج کل جس قسم کے حالات ہیں کوئی تھوڑی سی شغل بھی ہونا چاہیے کرکٹ پہ تو آپ کو پتہ نہیں انٹرسٹ ہے کے نہیں مگر میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں اتنا نہیں ہے یہ ہے لیکن کرکٹ میں بھی تو پولیٹکس ہی چل رہی ہے چیمپینس ٹروفی کے اوپر سپورٹ اور پولیٹکس مکس تو نہیں کرتی مگر شو کے اندر مکس کرتی اور اس کے لئے آپ سے زیادہ بہتر موضوع شخصیت تو پہ میرا حالہ کرکٹ سے شروع کرو آج میں آپ کوئی چوکے چکے ماروں وہاں آج چلے پاکستان کی سرزمین پہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے لیکن آج شو میں آپ لگائیں گے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کنفیجن کا خاتمہ کریں آج ہمیں لگ رہا تھا کہ چیمپین پی سی بی جو بہت ڈیٹرمنٹ نظر آئے محسین نکوی صاحب وہ چانک دبائی پہنچے اور ان کے ساتھ ایڈوائزر ٹو چیمپین بھی ہیں اور وہاں انہوں نے بہت سی میٹنگ کی لیکن آئی سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سلوشن نکلنے کے بجائے پندرہ بیس منٹ کے بعد اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے اور اب جیشاہ آ رہے ہیں ادھر آئی سی سی میں آپ کے پاس کیا ہے انفرمیشن نے چڑھی ہے کہ خبر کیا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا جو اجلاس ملتوی ہو گیا میرے پاس کوئی خبر تو نہیں ہے مگر مجھے پتہ ہے کیا ہوگا چار پانچ سال میں بھی تو آتا جاتا رہا ہوں گا تو کچھ تو انسائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے نا پرسنیلیٹیز کونسی انوالڈ ہیں آرگیومنٹس کونسی دیے جائیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سارے چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں تو اس لئے I think I may be able to suggest کہ شاید یہ بات کہاں جا کے جائے گی یا یہ اونٹ کہاں جا کے بیٹھے گا تو میرا خیال ہے اس لئے I wanted to discuss this بڑے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا more people interested in the champion's trophy and India, Pakistan تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو issue ہے اس کو define کر لیتے ہیں پھر logically دیکھتے ہیں کہ ہاں جائے گا یہ issue یہ ہے کہ ایشا کب جب ہوا تھا تو اس کی negotiation میں نے کی تھی تو اس وقت میں chair میں تھا تو اس وقت جو باتیں ہوئی جائشا سے وہ میرے ذہن میں ہیں اور مجھے پتا اس کا mock of کیا ہے اور وہ کیسے اس کو argue کرے گا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے argue کیا تھا اور کہاں اس کو میں نے گرایا تھا اس وقت وہ تیار نہیں تھے hybrid model کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں third country میں ہی ہوگا نہ India میں نہ Pakistan میں اور انہوں نے اپنے سارے ایشا کے جو لوگ تھے ایشا cup کے جو لوگ کھیلتے ہیں سب کو اپنے ساتھ لے لیا تھا ہمارے لیے ایک vote بھی نہیں تھا اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں سری لنکا میں کھیل لیں یا دبائی میں کھیل لیں یہاں تک کہ یہاں کے اومان میں بھی کھیلا جا سکتا ہے مگر پاکستان میں نہیں کھیل سکتے اور انہوں نے top 5-6 countries یوں تھی بنگلہ دیش اور سری لنکا ان سب کو اپنے ساتھ لے لیا تھا اچھا تو it was a result that it was very difficult to get the ایشا cup to be played partly in پاکستان and partly outside پاکستان تو اس کے لیے مجھے کافی جذو جہد کرنے پڑی انڈین میڈیا کے ساتھ بھی مجھے رابطے کرنے پڑے ان کو بھی سمجھانا پڑا اور اس کے بعد آئی سی سی کے لوگوں کو اے سی سی کے لوگوں کو سمجھانا پڑا تھوڑی بہت دھمکی بھی دینی پڑی اور تھوڑی بہت آگے کی باتیں بھی کرنے پڑی تو فائنلی پھر جا کے آخری سٹیج ہوگی آپ کو یاد ہوگا آخری سٹیج بھی چانے ناؤنس کیا تھا because he was head of اے سی سی اس وقت تو انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے انڈیا کے جو گیمز ہیں وہ دبائی میں ہوں گی یا سری لنکا میں ہوں گی اور باقی گیمز پاکستان میں ہوں گی مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تین گیمز پاکستان میں ہوں گی باقی ساری کے ساری باہر ہوں گی پھر وہاں سے تین سے پانچ پھر لے کے جانا وہ پھر ایک نئے راؤنڈ of negotiations مجھے کرنا پڑا تو آئی نو وہ کیا کہیں گے اور اس طفح بھی کیا موقف ہوگا اب آئیے آپ کے اب جا کے بات کہاں پھسیے تو کیا اب پاکستان will accept کہ ہائیبریڈ موڈل چلایا جائے کہ ہائیبریڈ موڈل کا تو یہی ہے نا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی گیمز and some few others باقی جو ہیں باہر and that's it پاکستان بورڈ نے اور مرحل گورنمنٹ آ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر انڈیا ہائیبریڈ موڈل چاہتا ہے تو پھر کچھ اس میں تھوڑی سی وزاعت بھی ہونی چاہیے کہ ہائیبریڈ موڈل ہے کیا اس کی ابھی تک یہاں میڈیا کے اندر discussion نہیں ہوئی جو کہ آج میں چھیڑوں گا اس discussion کو انڈیا یہی کہہ رہا کہ ہماری گیمز اور final کیونکہ انڈیا سمجھتا ہے وہ final میں آ جائیں گے وہ دوبائی میں ہو جائیں باقی ہم پاکستان میں کرتے ہیں اور محسن نقفی صاحب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم تو ہائیبریڈ موڈل کھیلیں گے ہی نہیں سارے کا سارا کھیلیں اور جو کانٹریکٹ کیا ہے بیٹوین پاکستان اینڈ آئی سی سی وہ کانٹریکٹ کی جو پہلے ڈرافٹ تھے وہ میرے زمانے میں ہوئے تھے اس ڈرافٹ کے اندر ہمارا بھی ہاتھ ہے کہ ہم نے وکیروں کے ساتھ بیٹھ کے آئی سی سی کو سمجھایا تھا کہ یہ آگے چیمپین سروفی جو آ رہی ہے وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس کے اندر بھی ہم نے clauses ڈالے ہیں جو کہ ہمارے حق میں ہیں اب وہ بھی انہی کو انکیوں پر بھی بات ہوئے گی تو میں سمجھتے ہیں ہمارا کیس بڑا سرونگ ہے اب انڈیا کا کیس کوئی نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس صرف یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی اب تھوڑا سو شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے کہ جی وہ پاکستان کے اندر سیول انریسٹ ہے تو اس لئے وہاں ہم نہیں کھیل سکتے مگر وہ بکتا نہیں ہے ٹھیک اس لئے یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں اور انڈیا کی طرف سے ہم نہیں کھیل سکتے کہ ہم نہیں کھیلیں گے اس کے بعد وہوٹ شوٹنگ ہونے نے کوئی لوگوں کو آپینن پوچھے جب وہ لوگوں کے اپنین پوچھے تو کچھ لوگوں نے تو بڑا اوپن لی انڈیا کا ساتھ دیا کچھ لوگوں نے افن بٹ تھوڑا ایسے ایسے کر کے ہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے کھولی طرح پاکستان کا سائیڈ نہیں دی جنہوں نے سائیڈ لی وہ انہوں نے انڈیا کی سائیڈ ہی لی اور میں پتہ نہیں ہے کس نے لی مگر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اس میں جو ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے دباؤں میں ہیں سری لنکا would have been a strong supporter of انڈیا بنگلہ دیش میں اب حکومت بدل چکی ہے اور وہاں پہلے بڑی پرو انڈیا گورنمنٹ تھی اور جو بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے جو چھے من تھے وہ بھی بڑے کلوز تھے اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا موقف کیا ہوگا بات میرا خیال ہے کہ اگر وہ چینج ہو گئے ہیں تو پھر شاید یا نہ بھی چینج ہوئے ہیں تو ان کے ڈریکشنز فرق ہوں گے and I think they may support Pakistan I can't say but I think so اس وقت they were not تو اب یہ میں نے سنایا کہ انہوں نے ملتوی کر دیا سیشن اور کہا اچھا جی آپ انڈیا اور پاکستان آپ آپس میں بات کر لیں ہمارے تو بس کی بات نہیں اور میرا خیال ہے وہاں بھی ڈیڈ لوگ ہے انڈیا اور پاکستان ہم حل نہیں کر سکے اب کل پہ بات چلی گئی ہے اب ہوگا کیا ICC حالت خراب ہو جاتی ہے اگر انڈیا اور پاکستان کے میچ نہ ہو اتنے کمپلیکیشنز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اصلی کمپلیکیشن یہ ہے بروڈکاسٹر نے کہہ دیا ہے اور بروڈکاسٹر انڈین بروڈکاسٹر ہے جس نے ساری گلوبل رائٹس ان کے پاس ہے انہوں نے کہہ دیا کہ انڈیا اور پاکستان کے میچز نہیں ہوں گے اور اگر پاکستان پول آؤٹ کر جاتا ہے تو پھر آپ کو اگر سو روپے دے رہے ہیں تو آپ کو ساٹھ روپے دیں گے تو ICC کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے تو پیسہ ہے وہاں money makes the mayor go around تو اب بات یہ ہے کہ تو پیسہ بھی آنا چاہیے انڈیا پاکستان کے میچز بھی ہونے چاہیے اور دونوں راضی بھی ہونے چاہیے اور دونوں راضی تو یہ کیسے ہو گا تو here's the formula میں آپ کو formula دے رہا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ formula put up ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے جے شاک کے آنے سے پہلے پہلے ہوگا it doesn't matter it doesn't matter اس کی وجہ یہ ہے کہ جے شاہ ابھی بھی control کرتا ہے ICC کو اور کل یہ پرسوں کو chairman بن جائیں گے تو پھر بھی وہی حالت ہو کوئی نہیں بات نہیں ہوگی بی سی سی آئی کا اتنا ہے بہت ہے ہمیشہ ہے بی سی سی آئی اندر ہو چیئرمن ہو یا نہ ہو they control ICC پیسہ ہے نا انڈیا بھی نہیں ہو بیسی انڈیا کو جب بھی کوئی problem ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمارا وارڈ ہمارے ساتھ وارڈ نہیں کھلے دیں گے ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے نہیں اور باقی بورڈ except for australia and pakistan and england باقی بورڈ بچارے بڑے غریب ہیں ان کا حال خراب ہے west indies ہو یا bangladesh ہو یا even south afrika اگر انڈیا ان کے ساتھ نہ کھیلے تو وہ تو اپنے بورڈ نہیں چلا سکتے کیونکہ انڈیا کے matches کے پر پیسے آتے ہیں اور اس لئے یہ مسئلہ ہے تو پاکستان تو پی ایس ال کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے پہلے پاکستان کے بھی ہوئی آل تھا اور انڈیا انگلینڈ اور australia ویسے انڈیپینڈنٹ ہیں وہاں domestic cricket is very strong and ان کے پاس تو فارمولا اب فارمولا میں آپ کو تھوڑا اشارہ کرتا ہوں تو یہ کہانی بنانی ہے جب یہ بات ہو رہی تھی میری بیشاہ کے ساتھ ہائیبرید موڈل کے اوپر تو میں نے اس کا پہلے بھی ہلکا سا ذکر کیا میں پھر کرتا ہوں زیادہ نہیں کروں گا because obviously کچھ میٹنگز کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے کانفیڈنچل ہوتے ہیں تو ایک میٹنگ ایسی تھی جس میں جہے شاہ تھے میں تھا اور آئی سی سی کے چیئے وین تھے اس وقت جب میں نے یہ آئے ہائیبرید کی بات کی تو اس وقت جہے شاہ صاحب اس کو اپوز کر رہے تھے ایشا کب کی بات کر رہا ہوں تو میں نے یہ کہا کہ یہ مڑا اچھا موڈل ہے کیونکہ اگر آپ ہائیبرید نہیں کھیلیں گے تو ہم نہیں کھیلیں گے آپ کے ساتھ اور وہ نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نہ آئی سی سی کر سکتے ہیں نہ آم کر سکتے ہیں تو میری سیجیشن آپ سے یہ ہے کہ آپ ہائیبرید موڈل مان لیں اور جب آپ کے ہاں ورلڈ کاف وغیرہ ہوں گے تو ہم اس وقت بھی ہائیبرید ہی کریں گے اچھا ٹھیک ہے یعنی دونوں طرف ایک سا اگر آپ ہمارے لیے ہائیبرید کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ہائیبرید تو پھر میں پروپوز کرتا ہوں کہ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کیونکہ اگر آپ ہائیبرید نہیں مانیں گے میرا تو میں نہیں کھیلوں گا آپ کے ساتھ تو جب آپ کی باری آئے گی آپ ابھی نہ کھیلیں تو آپ کی باری آئے گی میں نہیں کھیلوں گا اور میں نے کہا مجھے گورنمنٹ نے کہہ دیے تو آپ اس کا آؤٹسائیڈ کیا آپ کہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے کہا میں کہتا ہوں میری گورنمنٹ نے کہا بات تو آگے بڑھانی ہے کہ آپ گورنمنٹ کا بھی خوش رہے ہیں اور ہم بھی کام کر لیں اور پیسے بھی آ جائے تو سلوشن یہی ہے جس کی اوپر جے شاہ کا تو میرا خیال ایک رنگ آیا ایک رنگ آیا یہ کیا نیا ڈراما کر رہا ہے مگر آئی سی سی والا صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے ایک سائٹ ہو گئے انہوں نے اقدام نوٹ بکس میں لکھنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ تو ایک مسئلہ کا حل ہے تو اگر آگے ورلڈ کا وغیرہ آ رہے ہیں انڈیا میں تو اگر پاکستان کے میچز جو ہیں اگر پاکستان کا یہ موقف رہا تو پھر وہ میچز تو اس پاکستان میں ہو سکتے ہیں منگلہ دیش میں ہو سکتے ہیں تو پاکستان جائے گا مدراز کھیلنے کے لیے یا ممبئی کھیلنے کے لیے تو وہ تو دو دو گھنٹے کی فلائٹس ہیں تو کلکتے سے تو فلائٹ جو آدھے گھنٹے کی ہے ڈھاکا تو آپ کے میچز تو بنگلہ دیش میں ہو سکتے ہیں جس میں بنگلہ دیشی ان کو یہ خبر بڑے خوش ہو گئے ساڑھے پیسے بڑھ رہے ہیں win win for everyone تو میں نے کہا کہ اس لیے یہ بہتر ہے مگر یہ شاہر نے سوچا کہ یہ بڑی خطرناک بات کر رہا ہے ہمارے ہاں جو ایوینٹ ہو رہا ہے وہاں سے بھی چھیننا چاہ رہا ہے تو اس نے اس بات کو گول کر دیا اور یہ ایکسپٹ کر لیا کہ چلے آپ کر لیں چار پانچ میچز اور ہمارے میچز باہر ہو جائیں اچھا اب میں نے یہ ایکسپٹ نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ صرف ایڈیا کے میچز باہر ہو جائیں تین چار یہ نہیں کہ باقی بھی دو تین جو ہیں سری لنکا کا میچ پاکستان یا کسی اور کا وہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے مگر میں جب چلا گیا تو میرے پیچھے سے زکار شرف صاحب آ گئے اس کے بعد دو چیزیں ہوئیں ایک تو انہوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ انڈیا کے علاوہ بھی کچھ میچز ہوں گے باہر اور دوسرا یہ ایکسپٹ کر لیا کہ پاکستان جا کے انڈیا میں کھیلے گا سرینڈر کر دیا ہے نا وہ سب کچھ حالانکہ میں نے اس کے اوپر بھی وہی میرا پوائنٹ تھا کہ اگر آپ وہ نہیں کنسیٹ کرتے تو ہم نہیں کریں گے برابری کی بنیاد پہ تھا فیصلہ اب میرا یہ پروپوزل ہے میں سمجھتا ہوں کہ محسن نکوی صاحب کو یہ پروپوزل پٹ اپ کرنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو نہیں کھیل سکتے ہائیبریڈ مگر اگر ریسپروسٹی کی بات ہے جو ابھی آپ نے کہا برابری کی بات ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے ساتھ آئی سی سی ایونٹ کے اندر جو کریں گے تو آئی سی سی کو آپ کے ساتھ بھی ہوئی کرنا چاہیے تو پھر کل کو جو میچز ہونے ہیں آپ کے ہاں آئی سی سی ایونٹس وہ بھی آئی بیٹ میں ہوں گے ہم بھی انڈیا میں نہیں کھیلیں گے آپ نہیں آرے پاکستان ہم بھی نہیں آئیں گے آپ تین چار میچز باہر کر رہے ہیں اس کے بھی تین چار باہر ہو جائے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ آئی سی سی آئی سی سی کے میچ ہے نا انڈیا پاکستان کا فیصلہ نہیں آئی سی سی کا تو آئی سی سی جو فیصلہ کرے وہ انڈیا کے لیے بھی وہی ہو اور ہمارے لیے بھی وہی ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم کھیل سکتے ہیں ہائی بریٹ مگر اس کے لیے آئی سی سی کو ریٹن گیارٹیز دینی پڑے گی کہ کل کو انڈیا نے گر بڑ کی تو آئی سی سی انڈیا کو پینلائز کرے گا اور اگر کل آج آئی سی سی اگری کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلے جو میچز ہیں انڈیا کے اندر بھی وہ بھی ہائی بریٹ ہوں گے انہی ٹرمز کی اوپر ہوں گے جن ٹرمز کی اوپر یہ ہائی بریٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اور اگر اس وقت انڈیا اگری نہیں کرتا آخری وقت پہ کہتا ہے نہیں مانتے تو پھر آئی سی سی پھر پل آؤٹ دوس یہ کانٹریکٹ میں لکھنا چاہیے تاکہ ہم پھر سو کر سکے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ موقع لے تو بڑا مشکل ہو جائے گا انڈیا کے لیے بھی اور آئی سی سی کے لیے بھی اس کو نو کرنے کا دیکھیں یہ جو آرگیومنٹ ہے ہمیشہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریسی پروسٹی بڑی اپورٹن ہوگی ہم سے جو آپ کریں گے وہی فرانے کے ساتھ بھی ہوئی ہونا چاہیے یا آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آن ایکول ٹرمز ہوں لیکن بھارت اس میں کیا ریزن دے سکتا ہے اگر وہ اس کو منظور نہیں کرتا اور یہ اگر آپشن موجود بھی ہے یہ فیصلہ آئی سی سی کا ہے اور یہ ووٹنگ کے ساتھ ہوگا اور اس کی اوپر اگر وہ دو تین ووٹ ایکسٹر لے لیتے ہیں پاکستانیز میرا خیال ہے یہ کام چل جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ منوایا جا سکتا ہے یہ بات اور انڈیا کے پاس کوئی شاید آپشن نہ ہو اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر ووٹ لیا اس پر تو ووٹ جو ہے پاکستان کے حق میں جائے گا اور انڈیا نوہ نہ کرے گا اس کو نہیں مانے گا مگر ان کے خلاف ووٹ جائے گا بعد میں اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا جے شاہ چیئرمن ہو یا نہ ہو جے شاہ کے لیے آئی سی سی کے لیے اس کو رد کرنا اپنی اگریمنٹ کو ایک پبلک انانسمنٹ کو وہ پھر آپ عدالت بھی لی جا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں تو پاکستان شوٹ فائٹ فور دس کہ یا تو انڈیا پاکستان کے آکے کھیلے یا پاکستان نہیں کھیلے گا اور یا پھر جو جو ترمز آپ ہائیبریڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ امپوز کرتے ہیں وہی ترمز انڈیا کے اندر جو میچز ہوں گے وہ آپ کو کرنا چاہیے اب اس میں ہمارا کچھ فائدہ بھی ہے ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک دو ایونٹس ہیں انٹرنیشنل اگلے تین چار ساتھ ہیں یہ ایک ہے اس کے بعد شاہد ایک آدھ اور مل جائے گا دو تین سال میں انڈیا کے اندر تو چھے ساتھ ہیں جی آنے والے دو تین سال کے اندر اچھے خاصے ہیں اچھے خاصے ہیں تو پھر آپ کو ایڈوانٹیج مل گیا اور وہ بھی بڑے میگا ایونٹس ہیں اور آپ کو ایڈوانٹیج مل گیا اور اسی لئے انڈیا اپوز کرے گا اس کو بھی مگر میرا خیال ہے کہ ایونچلی سولوشن ادھر ہی جانی پڑے گی کہ ریسیپروسٹی ہاں ہم ہائیبریڈ کھیلتے ہیں یہ ٹرمز ہیں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کر لے یا آئی سی سی تیہ کر دے اور یہ ہی ٹرمز لگیں گی آگے اور ابھی انانونس کریں اور ابھی کانٹریکٹ دنا ہے آگے جو میچے دیں اور یہ جلدی کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں نہیں وہ ایک دفعہ جب یہ تیہ ہو جائے گا تو اس کے بعد بنا لیں گے وہ تو ہو جائے گا لیکن کتنا وقت ہے ابھی باقی کے سوالے سے مشاورت مکمل ہونی چاہیے کیونکہ ہنڈرڈ ایس اہیڈ یہ تو اگر کل یہ اگری ہو جاتا ہے سلوشن تو پھر ایس ای سی بنا لے گا سارا فرمولا شلہ وہ تو ہو جائے گا ابھی تو جو اگلے انڈیا کے ایونٹس ہونے ہیں وہ تو اس کے تو ان پرنسپل لکھنا ہے کہ یہی ٹرمز جو ادھر ہو تو اس کی ٹرمز جو ہیں وہ بنانی ہے وہ بن جائیں گے آلریڈی ہومبوک کیا ہوئے اس کے اوپر سب نے کیا ہوتا ہومبوک ہومبوک ہوا ہوئے اور اس طرح سے پاکستان کو ایج ملے گا کہ پاکستان نے اپنی ٹرمز پہ چیمپینز ٹروفی کو پاکستان نے یہ کہا جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو کرکٹ کی بھی جیت ہے بی سی سی آئی کی بھی جیت ہے بی سی آئی کی بھی جیت ہے بیکوز وہ اپنی گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اسے گوڈ ویل جیسچر کہہ لیں گے بی سی سی آئی کی گورنمنٹ مائنڈ نہیں کرے گی یہ بی سی سی کو جدیلہ تکلیف ہوتی ہے اور انڈیا گورنمنٹ کو کام ہوتی ہے میں بتاؤں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوری بدہ اٹریسٹنگ پوری انڈیا گورنمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے باکستان پاکستانو آکے کھیلتا ہے ان کی وہ فارم پولیسی کا یہ ہے حاہ سہی سہی اور جب پاکستان اگر انڈیا میں نہیں کھیلے گا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں وہ تو بیائی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلے گا تو وہ ہائیوریڈ میں ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ایک سیچویشن ایسی ہے جس میں اندین گورنمنٹ اپوز کرے گی دوسرا یہ جو کہ انڈیا یہاں نہیں کھیلے گا مگر پاکستان انڈیا میں نہیں کھیلتا بی سی سی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کھیلے یہاں مگر گورنمنٹ نہیں کرنے دیتا تو ادھر گورنمنٹ نہیں کہے گی کھیل لو بی سی سی آئی کرے گی کیونکہ ان کے زیادہ پیسے بنتے ہیں جب ان کے سٹیڈیم کے اندر ہاؤس فل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس بریک پر جانے سے پہلے آپ کی تو پرسنٹ شور ہے کہ یہ والا فامولا جو ہے یہ چلے گا میں نیگوسیٹ نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ ہے اور اگر پاکستان کی ٹیم جو وہاں گئی ہوئی ہے موسیٰ نکوی صاحب اگر وہ اس قسم کی کوئی پوزیشن لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے پوسیبل ہے تو یہ نہیں متبادل وینیو کا آپشن ہم اگزاوست سمجھیں کہ دبائی ہو سکتا ہے یا سری لنکا ہو سکتا ہے یا چیمپینز روفی پوسپون بھی ہو سکتی ہے میرا نہیں خیال پوسپون ہونا غیر ایک آپشن ہے میرا خیال ہے کہ اگر تو انڈیا اور آئی سی سی نہیں مانتے یہ میری والی بات تو پھر یہ ہی ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے جب ہم نہیں کھیلیں گے تو پھر یہ چیمپینز روفی شفٹ ہو جائے گی تو انادھر کنٹری کیونکہ قانون کے مطابق کر سکتا ہے آئی سی سی اب اگر اس میں نقصان بہت ہے فینینشل تو میرا خیال ہے کہ گھوم پھر کہ کئی نے کئی آئیں گے اور ریسپروسٹی جو ہے نا جو ابھی آپ کریں گے ہم پاکستان کے ساتھ وہ پھر بعد میں انڈیا کے ساتھ بھی ہوئی ہوگا یعنی ابھی ایک بر پھر بال جو ہے اس کی جو ہے ہاں اس کی ڈیٹیلز کے لیوکٹ ہم حسین نکوی صاحب نے مکلہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اس کے قانونی پہلو کیا ہے وہ آپ نے سیٹی صاحب سے جانے ہیں اب کھیل میں سیاست کی بات ہو رہی ہے تو سیاست میں کھیل کی بھی بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آکے شو میں سا دینے کا شکریہ اور اب سیٹی صاحب وہ معاملہ جس کو لے کر قیاسہ رہیاں تو بہت ہیں لیکن اگزیکٹ انفرمیشن ملنے ہی پا رہی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کلیمز ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں مختلف دعووں کے ساتھ اور جیسے کہ عمر ایوب صاحب اور شیخ فقاس اکرم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ ان کے پانچ ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں چوبیس نمبر سے پہلے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈرڈس ہنڈرڈس او فیپل جو ہیں انہیں بولٹس لگی ہیں گولیاں ماری گئی ہیں انہیں ابھی مکمل فگر وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں لیکن بارہ افراد شہید ہیں جن کے ان کے پاس قواعف موجود ہیں ثبوت موجود ہیں سارے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ لوگ پریسے گئے ہیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ سلمان راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیس سے زیادہ نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں آرٹ کا ہمارے پاس ایویڈنس ہے اب سیکرٹی جنرل یہ کہہ رہے ہیں باقی جی یہ ہوا وہ ہوا اگلی بات جو پروپاگرنڈا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریس نے بھی تو ریپورٹ کیا آج پھر بی بی سی کا پروگرام تھا جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کی کچھ انٹیویوز کی ہیں کہ بھئی یہ رات کو اتنی سرجریز کی ہیں جتنی کبھی نہیں کیا اس طرح کے کلیبز تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹ تو ہے اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ there were ڈیس and lots of people got injured and فائرنگ ویرنگ ہوئی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ محسن نقفی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے اگر آپ نہیں باز آتے آپ کریں گے تو then we'll take action بڑا سخت ایکشن لیں گے and that is why کچھ چھپی بھی بات تو نہیں تھی they had called in paramilitary forces جی so I think یہ تو let's settle this اس کے اوپر fact or fiction let's split it facts ہم نے بتا دی ہے اس میں بہت سی فکشن ہے جو وہ بنائیں گے اپنا ایک بیانیا اسی جماعتہ تو وہ بنائے گی گورن کو بھی counter check کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کوئی evidence آپ جب یہ present کریں گے تو پھر اس کو دیکھ لینا چاہیے ٹھیک now move on to the next question جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بوشرا بی بی اور گھنڈپور صاحب کی گاڑی کی اوپر فائرنگ ہوئی ہے جی اور رینجرز نے انہیں chase کیا it's nonsense میں نے کل کہا تھا کہ کوئی فائرنگ وائرنگ ان کے اوپر نہیں ہوئی in fact ان کو کہا گیا تھا کہ فائرنگ ہو سکتی ہے آپ نکلے ہیں میں نے یہی کل کہا تھا اور یہ نکلے وہاں سے اور نکل کے پھر یہ ان کے لئے راستہ بھی کھولے گئے اگر کیسے نکل سکتے تھے ہاں وہاں پیر صحابہ سے آگئے منال سے گھنڈپور صاحب کو دونوں ایک گاڑی میں نکلے اور اسی لئے اور کوئی زبردستی بوشرا بی بی کو نہیں لے کے گیا یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی اور زبردستی کیا گیا ہو سکتا وہ نہ جانا چاہتی ہوں اور جب انہیں پتا چلا کہ گھنڈپور صاحب تو جا رہے اور تھا ٹھو ہو رہی ہے تو پھر نکلنا چاہیے تو پھر اوڈانے کا اچھو کہ میں بھی نکلتی ہوں تو یہ بھی میرے تو بڑا کلیر پیو اندس کوئی فائرنگ مارنگ ان کے اوپر نہیں ہوئی in fact فسیلیٹیشن ہوئی ہے ان کے نکلنے کے لئے سیف پیسج دیا گیا اور پھر میں نے اس کا بھی ایکسلیشن دیا تھا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی تھی پہلے سے میں نے یہی کہا تھا I stick to what I said اب تیسری بات ان کا کیا الزام ہے غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا ہے جو بارر ان ٹیرر کے لئے دیا گیا سنائپر اس نانسنس اسلحہ سارا پاکستان کے ریاست کے پار حضر خار قسم کا اسلحہ ہے اب انہوں نے کوئی ایڈنٹیفائے گیا جی سنائپر رائیفلز استعمال ہوئی ہیں او یار گیو می ای بریک سنائپر رائیفلز سنائپر برگیڈ ہوتی ہے پوری ان کے پاس فور ویریس سنگز ہر موڈر آرمی کے پاس یہ ہوتا ہے اور ہتھیار جو ہے یا امریکہ سے آئے ہوئے آئے ہیں چائنا سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ تیسری سورس ہی کوئی نہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں یا فلانے سے آئے ہوئے ہیں there's neither here nor there you just need to fire at the feet or fire in the air to scare people okay so maybe they fired in the air they were not scared maybe they fired at the feet and some got injured but to sniper shiver rifle shiver safe city cameras کی footages پہلے بھی 9 مہی کی بھی safe city cameras کی footages ہوں گی ان کو چاہیے نا سارے reporters جو ہیں they can get hold of safe city camera تو لے لیں اور جہاں نہیں ملتا تو media should report کہ فلان جگہ گئے ہیں وہاں safe city camera جو ہے وہ remove ہو گیا یا اس کی footage نہیں مل رہی and so on تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ گورنٹ کا رول ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں you can easily with good investigation media can find out what is what اور کیا الزام میں تو وہ مطالبہ کرے ہیں کہ بھئی ان کے لئے تحقیقات کے لئے یا وزیراعظم کوئی کمیٹی بنا دے باڈی بنا دے یا judicial کمیشن ہونی چاہیے انکوائری نہیں انکوائری اگر یہ کہیں گے تو عدالت کو کہیں گورنٹ تو نہیں کرے گی عدالت کو کہیں کہ انکوائری کرتے ہیں گورنٹ بھی کر سکتی ہے بائی دوئے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو وہ کر سکتے ہیں اور بائی دوئے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں معاملے کو چپانے کے لئے صاف کرنے کے لئے نہیں بنائی جاتی ہے تو یہ پاسیبل کہ یہ اگر زیادہ شورڈ ووڈ ڈالے تو پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بھی بنا دیں گے تو کمیٹی کیسے کامیاب ہوگی جب تک اس کو ایکسس نہیں ملے گی تو سنسیٹیو ڈیٹا جو ڈیٹا گورنٹ کے پاس ہے تو گورنٹ وہ ڈیٹا تو نہیں دے گی جو ان کے خلاف جائے گی تو یہ this is also a just to demand اور کیا ہے عمر عیوب صاحب پرانے سیاست دانے پتا نہیں ایسے مطالبات کیوں کرتے ہیں آمین سارا ہوا میں بنانا ہے بیانیاں بنانا ہے بیانیاں بنانا ہے آگے یہ ہے آگے یہ کہ شباز شریف صاحب جب سے 24 تومبر کا دن گزرایا یا 26 تومبر اس کے بعد سے وہ روزانہ کی بنیاد پر مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا یہ انتشاری ہے یہ فسادی ہے اور اس سوالے سے ایک تاس فورس کی تشکیل شباز شریف صاحب کا کیا کہنا تھا ذرا لہجہ سنے ان کا جو جتہ یہاں پر آیا تھا ہر لحاظ سے وہ لیچ ہو کے یہاں پر آئے جو انہوں نے تباہی کی گولیاں چلائیں ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہر چیز کو تہبالہ کر دو ہر چیز کو برباد کر دو یہ پرلٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ ایک فتنہ ہے تخریبکاری کا ایک جتہ ہے جتنے بھی تخریبکار ہیں ان سب کے خلاف ایف ای آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکوشن ہو کیا پاکستان کو ہم نے اس جتے کے حوالے کرنا ہے اور تخریبکاری کی اس پارٹی کے حوالے کرنا ہے یا پھر پاکستان کو ہم نے بنانا ہے ان سوارنا ہے ہمیں ہر چیز کو کرنی چاہیے کہ دشمنانے پاکستان کو ہاتھ اس وقت نہ سو روکے اس کو توڑ دے اب عمر عیوب صاحب نے بھی ایک آیا کے پی میں گورنر راج کو بھول نہیں ہے فائدہ ہوگا کیا دیکھئے رانہ صاحب جو ہے نا بڑے منجوے کھلاڑی ہیں بڑا سوچ کے وہ بات کرتے ہیں بڑا ایکسپیرینس ان کا میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں ایک چیز پہ تھوڑا سی مختلف میری اپروچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج نہیں لگانا چاہیے ٹوٹلی اگری ویڈم میں بھی آپ کو آرگیومنٹ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے میں نہیں اگری کرتا میں سمجھتا ہوں کہ گرفتار ہوں گی وہ مگر وہ گرفتار ہی نہیں ہوگی وہ کنارہ کشی ہوگی کنارہ کشی بھی نہیں ہوگی یہ اس وقت بہت کانٹروورسی چل رہی ہے بشرا بی بی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی ایک اساسہ ہے ریاست کا میرا تو یہ موقع ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ریاست کے لیے وہ ایک اساسہ ہے ان کا اب وہ کسی وقت تھوڑی سی اور بات بڑے تو پھر میں ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں مگر یہاں اسی بات کو چھوڑ دیں بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اس لیے دکھاوے کے لیے ارسٹ کی جائیں گی اور ان کو الگ کر کے رکھا جائے گا تاکہ بات چیز ان کے ساتھ چل سکے اور ان کی حیثیت جو ہے اس کو ختم نہیں ہونے دینا انہوں نے اچھا it's important for them بشرا بی بی کی اہمیت گھنڈا پور کی اہمیت ان کے لیے ریاست کے لیے بہت اہم ہے اچھا کیونکہ یہی ہیں جو کنٹرول کر سکتی ہیں کراؤڈز کو اور یہی ہیں دو لوگ جو شاید خان صاحب کو سمجھا سکتے ہیں میرا یہ موقف ہے کہ یہ اپنا کام کریں گے اس لئے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے مگر جب ان کے اوپر کچھ تنقید آتی ہے تو ان کو بچا کے رکھنا ہے اس لئے اگر بشرا بی بی کو وہ گرفتار نہیں کرتے تو بشرا بی بی will remain in the news اور وہ news جو ہے وہ کانٹروورشل ہے جو کہ اندر بھی لڑائی جگڑے شروع ہو گئے جو لوگوں نے ریزائن دیا ہے انہوں نے اچھی خاصی بات نہیں کیا بشرا بی بی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر اور جو وی لگرز ہیں اور جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوئے ہیں سلمان بغیرہ they are going پڑ گئے ہیں سارا blame بشرا بی بی کے سر ہے اچھا تو اس لئے بہتر ہی ہے کہ بشرا بی بی کو اس سب چیز سے باہر نکالا جائے سائٹ لائن کر دیا جائے بھی چپ کر کے کہیں بٹھا دیا جائے تاکہ اور نہ کوئی بات آ جائے جیسی وہ آٹ اف سائٹ ہوں گی آٹ اف مائنڈ ہو جائیں گی اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کو ڈیٹین کر لیا جائے گا اور ڈیٹین کر کے سائٹ پہ رکھ لیا جائے گا اور ان کو اسی وقت نکالا جائے گا باہر اگین جب پھر ضرورت ہوگی اور پابندی سے بھی آپ اتفاق ان کی بات سے کرتے ہیں کونسی پابندی کہ پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے اچھا اب آئیے دو میہم باتیں کیا یہ ریزولوشن پاس ہوئے ہیں بلوچستان کے اسیمبلی میں ریزولوشن پاس ہوئے ہیں کہ پابندی لگا دیں بین کر دو پیٹی اے گا میں رہا ہوں پنجاب والوں نے بھی کوئی شاہد جس کو پیش کی تھی قراردار اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پھر ہم ہم بھی پاس کر دیں گے ہم اپنے کے پی کے اسیمبلی کے اندر پی 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 اور پی ایم این کے خلاف کر دیں یہ ڈراما بازی ہے دونوں طرف سے کچھ نہیں ہونا کوئی بین وین نہیں کرنا بین کے دو ایشوز ہوتے ہیں ایک یہ بین کے ساتھ جو پوپلر سپورٹ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی جی گراؤن پہ موجود رہے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جو سیمبل لے لیا تھا کیا فرق پڑا اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا یہی سوچا تھا بین کرنے سے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا یہ صرف دھمکی ہے اور کچھ نہیں اور یہ ہونے ہی ہوگا اسی طریقے کے ساتھ گراؤنر رول نہیں لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سنایا کہ کابینہ کے اندر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے ہر ایک آلگ الگ میں آپ کو بتاؤں لگا تو سکتے ہیں بے وکوفی کر سکتے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں لگے گا کر سکتے ہیں بٹ اس کے جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہیں نقصان 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 گنواتے ہیں آپ تو بریک نہ لے لیں بریک سے آکے لے لو پھر اس کے اوبر میں بتاتا ہوں کہ ان کا کیا خیال ہے ان کے فائدے کیا ہیں میں بتاؤں گا ان کا نقصان کیا کس کو ہوگا فائدہ گورنر راج سے کس کو ہوگا نقصان ہے شو میں ساتھ دینے کا شکریہ سٹھ سب کوکلی گورنر راج سے کس کو فائد ہوگا گورنر راج سے کیا کر لیں گے میکسیمم یہی کر لیں گے گورنر راج کے ساتھ کنٹرول لے لیں گے پھر یہ ہوگیا کہ اگر پھر کوئی کال آتی ہے کہ چلو چلو اسلام بھا چلو تو ایڈمنسٹریشن نہیں ساتھ دے گی اس طرح تو ساتھ دیا نا کوئی گھڑپون لے گا اس تک لیئر کر دیا اس سارا کوئی پیسے ویسے بھی لگا دیا تو یہی ہے کہ اگلی کال جو ہے وہ پھر اتنی کامیاب نہیں ہوگی جتنی ہے اور بہت سے لوگوں کو جیسے پنجاب میں روک لیا وہیں روک لیا جائے گا مگر بس اس کا اور اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے مگر اگر کال ہی نہیں آتی آگے تو پھر گورنر رول آنے کا فائدہ کیا اگر عمران خان اب پھر کوئی کال نہیں دیتا کہ جی اب پکی کال فائنل کال اور مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں کسی قسم کے تو پھر گورنر رول آنے کا کیا فائدہ ہے اور نقصان میں بتا دوں نقصان یہ ہے کہ جس قسم کا اس وقت موڈ ہے نا کے پی میں عوام کا وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہے اور نونلیگ اور پیپل پاری کے خلاف ہی ہے نا نوجوان تبکہ سارے ناراض ہیں تو پھر اگر کوئی کال آتی ہے کہ کے پی کے اندر ہی گورنر کو ویل جام کر کے فرار کر دیا جائے they'll succeed کے پی کے اندر تو ریزیسٹنس بہت ہو سکتی ہے نا باہر تو نہیں جا رہے ہیں سٹرائکس ساری بیروکرسی جو ہے it's basically very pro خان تو بیروکرسی کو آپ روک تو سکتے ہیں from joining the long march مگر بیروکرسی کو کیسے روکیں گے from both slow پولیس جو ہے وہ orders ہی نہیں فالو کرے گی اور haro strikes ہوں گی اور وہاں دھرنے ہوں گے وہاں گورنر آس کے اوپر دھرد 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 ہوگا تو کیا پھر یہ جو اسلامباد میں ہو رہا ہے یہ پھر وہاں گورنر آس کے اوپر ہوگا اور جس کو تو گورنر گورنر ہی آئے گا نا جیزاد میں آئیں گے because وہاں تو نہیں روک سکتے تو اس لئے میرا نہیں خیال کہ گورنر رول is an option اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر رول جو بھی یہ کر لیں عدلیہ کبھی چلنے نہیں دے گی وہ چیلنج ہو جائے گا عدلیہ کے اندر اور it will be partly a constitutional matter and partly non-constitutional partly non-constitutional میرا خیال ہے وہ sustain نہیں ہو سکے گا جو آپ دیکھ لیں پہلے بھی جب بھی گورنر رول لگے ہیں پاکستان میں عدلیہ کا جو attitude towards گورنر رول is not good جی سمجھتے ہیں کہ this is just a wrong thing to do اور آج کل provincial autonomy کے اوپر بہت زور ہے میں سمجھتا ہوں کہ People's Party بھی support نہیں کرے گی because People's Party کو سارا وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آج ہی ادھر کر رہے ہیں ہمارے اوپر بھی کر سکتے ہیں because انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں بہت pressure تھا گورنر رول کا انسندھ یا زرداری صاحب گرجے تھے جرنیلوں کے خلاف پر بھاگ گئے دوبی کریں جی انٹ سے انٹ بجانے میں لا یاد ہے تو People's Party کبھی provincial autonomy کے خلاف support نہیں کرے گی جی وہ split بھی دیکھا جا رہا ہے People's Party کے اندر منجیوی پارٹی آپ کو بتا ہے سینئر رہنے میں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں governor's rule نہیں لگے گا میں سمجھتا ہوں کہ مشرا بی بی کو detain کر لیا جائے گا اور الگ کر دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ behind the scenes مذاکرات عمران خان out of weakness and establishment out of strength پہلے الٹا تھا establishment out of weakness and عمران خان out of strength اور چوبیس نومبر کے بعد پانسہ پلٹ گیا پانسہ پلٹ گیا مگر راستہ وہی ہے اس لیے میں نے جو بات کہی تھی about خان صاحب کے ساتھ بات ہوگی اور شاید خان صاحب دو تین ماہ تین چار ماہ میں باہر آ جائے اور پارلیمنٹ کے اندر گیم شفٹ ہو جائے from the streets لوگوں کو ابھی یہ بہت دور کی بات دکھائی دیتے ہیں لیکن one minute is left بڑا ہی interesting ہے یہ بات کہ بشرا بی بی یا علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کی بات کریں تو سمجھ جاتی ہے لیکن خاتون اول ایم اے نے ہے ہماری محترمہ صرف ابھٹو صاحبہ اگر یہ کہیں کہ ان کی زندگی کو خطرات کو seriously لینا چاہیے وہ بھی ایک international عمران خان صاحب کی بات کی انہوں نے اچھا اب بات ہی ہے ایک منٹ ہے نا تو پھر جلدی بات کرنے ہی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی پیپلز پارٹی کہیں موقع مگر پیپلز پارٹی میں بلاول نہیں کی نہیں بلاول نہیں زرداری صاحب نے نہیں کی فرنٹ رینک پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں بات کی آصفہ سے بات کروائی ہے آصفہ سے کیوں بات کرائی ہے ہوئی اس لیے کہ تھوڑا سا ڈسٹنس بھی ہو جائے یہ پیپلز پارٹی اشارہ کر رہی ہے جیسے پہلے بلاول نے بھی اشارہ کی ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کی پولیسیز کے ساتھ اور ہم پروٹیسٹنگ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب اب آصفہ یہ زرداری صاحب کی لائن لے رہے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اکومنڈیشن کرنی ہے عمران خان کے نون لیگ تو نہیں بڑا مشکل ہوگا نا نون لیگ کے لئے مگر پیپلز پارٹی کیا ایشیو ہے عمران خان کے کوئی خاص ایشیو تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ایک دو چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں عمران خان نے سندھ کو نہیں ڈسٹیبلائز کیا تھا اس طرح کے ساتھ باقی چیزیں ہوئی ہیں تو پیپلز پارٹی اپنا موقف برقرار رکھے گی آصفہ سے انہوں نے فائرنگ کرائی ہے چھوٹی سی بلاول صاحب نے نہیں کی وہ بہت ہیوی فائرنگ ہو جاتی اس لیے وہ اپنے اشارے کر رہے ہیں جیسے مولانا نے اپنے لیے کوئی سپیس کریٹ کی تھی پیپلز پارٹی بھی اپنے لیے سپیس کریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو پریشر ڈال رہی ہے اور خان صاحب کے لیے کھڑا آنا اور بات کرنی اگر وہ زرداری صاحب بات کرتے تو شور پڑھ جانا تھا ایک ہی ہو گئے بلاول بھی یہ بات کرتا تو بڑے پرابلمز ہو جانے تھے کابینہ میں یہ تو کابینہ کے باہر ہے آصفہ بھٹو وہ بھی انٹرنیشنل فورم پر ایک بات کر رہی ہیں وہ بھی اس لیے شہیدوں کے خاندان سے اور وہ نئی نئی آئی ہیں تو ضرور پڑھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا پرسل نو آموز ہیں اور ہاں وہ ظاہر ہے ان کے والدہ کوئی ہیں انہوں نے نانا کوئی ہیں بگر اس کے پیچھے وہی سوچ ہے اپنے آپشنز اوپن رکھیں کل کوئی پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے اور عمران خان کہتا ہے میں آنے کے لئے تیار ہوں تو پیپل پارٹی تو پیپل پارٹی کہے گی خادم حاضر ہے جب ہم ہیں تو کیا غم ہے جب ہم ہیں تو کیا غم ہے بالکل نہیں سیاست کے نرالے اصول اور نرالے کھیل بھارال پاویسان تحریک انصاف کے لئے کہاں کہاں ہیں گرین فلیکز آپ نے جانا اگلے پرازتیں